اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے ویلوگ اور اس ویلوگ کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور ملیشیا کوللنپور میں کیا ڈیفرنس ہے کہ کیا چیزیں وہاں ہوتی ہیں اور کیا چیزیں یہاں نہیں ہوتی وہ آپ لوگوں کو میں آج دکھاؤں گا تو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ملیشیا کے اندر ڈائیونگ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح تر رول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فاس لین میں گاڑی فاس ہی چلے گی اور میڈیم لین میں گاڑی میڈیم ہی چلے گی اور سلو لین میں گاڑی سلو چلے گی اور بائک کی لین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائک والا کونے سے جا رہا ہے تو بائک کی لین میں صرف بائک ہی چلے گی اگر آپ نے سلو لین کے اندر فاس گاڑی چلائی تو آپ کا چلان کر جائے گا اور آپ نے میڈیم لین میں اگر گاڑی فاس چلائی تو پھر بھی آپ کا چلان کر جائے گا اور بائک کی لائن میں اگر آپ گاڑی لے کے گایا ہے تو آپ کا چلان کٹے گا جبکہ پاکستان میں کچھ ہیوں ہوتا ہے کہ فاس لین میں بھی سلو لین میں بھی اور بائک کی لین میں بھی ہر کوئی اپنی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے بائک کی لین میں گاڑی گس رہی ہوتی ہے اور فاس لین میں سلو گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پر بلکل ایسا نہیں ہے دوسرا لیزن یہ ہے کہ آپ جب بھی لفت میں جائیں گے تو اپنا کارڈ آپ لفت میں لگائیں گے پھر نیچے گراؤنڈ کا بڑن گبے گا یہ میرا کارڈ ہے اور میں نے اپنا کارڈ یہاں لگایا اور گراؤنڈ پر اس کرتیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے فلور پہ اور گراؤنڈ فلور پہ کوئی نہیں آسکتا اور اس سے آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی جب تاکہ بات یہ کارڈ نہیں ہوگا آپ اندر لفت میں آنے ہی سکتے اور کسی لیے گھنڈی جا سکتے ہیں پاکستان کے اندر آپ کسی بھی لف میں جا سکتے ہو کسی کے فیلیٹ کے اندر انٹر ہو سکتے ہو اور کسی کے گھر میں گیٹ پہ آپ جا سکتے ہو جس سے چوریاں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اور وہ آج کل ہو رہی ہیں ایک اور ڈیفرنس بتاتا ہوں کہ ملیشیہ کے اندر جب بھی آپ اپنی گاڑی لے کر آو گے تو کہاں آپ کو کھڑی کرنی ہے کہاں پارک کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں اور یہاں پر آپ اپنی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے آپ کو پارکنگ میں ہی کھڑی کرنی پڑے گی جو آپ کی پارکنگ ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ ایسی گاڑی چھوڑ کے چلے گئے تو دو سو رنگٹ کا آپ کے اوپر فائن ہوگا یہ وہ جگہ ہے اب دیکھیں گاڑیاں ساری آرہی ہیں تو یہاں پر آپ اپنی گاڑی نہیں چھوڑ سکتے پاکستان میں تو آپ کہیں بھی اپنی گاڑی چھوڑ کے ٹیفک کے بیچ میں کہیں بھی چھو بھی آتے ہیں اور آپ کا ٹیفک رول بریک ہوتا ہے پھر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنی گاڑی چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کے اوپر پلنٹی ہوگی دو سو رنگٹ کی ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی اٹھا لی ہے اور یہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو کس نے غلط پارک کری دی ملیشیا کے اندر ہر جگہ پہ یہ سپیٹ لیمٹ لکھی ہے اگر آپ اس سپیٹ سے زیادہ جائیں گے تو آپ کی گاڑی کو روک جائے جائے گا اور چلان ہو جائے گا سو رنگٹ کا پچاس رنگٹ کا چلان ہو جائے گا اور پاکستان کے اندر تو ہر گاڑی جتنی بھی سپیٹ آپ چلا ہو کوئی روکتا ہی نہیں ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی سپیٹ پر کیا چلا رہے ہو کیونکہ وہ گاڑی جیسے ہسے بھی کا دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں اور اس کی وجہ سے ایکسینٹ ہوتے ہیں اور یہاں میں نے کوئی ایکسینٹ ابھی تک دیکھا نہیں ہے کیونکہ یہاں سپیٹ لیمٹ ہوتی ہے اور ڈیفرنس یہ ہے کہ یاں پر کوئی بندہ روک پر کچھنا نہیں پھ 가자 اور یا یہاں پر کوئی بندہ آپ کو دکھاتا ہونا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ساتھ سکترہ ہے یہ مالیشیا اور یہاں پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ کچھرا پڑا ہوتا ہے جگہ جگہ پہ پانی جمع ہوا ہوتا ہے جگہ جگہ پہ لوگ گھٹکا ٹھوک رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ لوگ سگرٹ پھیک رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے یہاں پہ ملیشیا میں کسی دیوار کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ اس بہت سے جا کے یہ کام کروا ہے اس سے رابطہ کرنا تو یہ نمبر ہے پتلا ہونے کے لیے یہ نمبر پہ رابطہ کریں کوئی دیوار کے اوپر کچھ نہیں لکھا یہاں پر اگر آپ نے ایسا لکھا تو یہاں پر آپ کے اوپر فائن ہوگا دیوار کے اوپر کچھ لکھنا منع ہے یہاں پر دیواروں پہ اور یہی چیز پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ہے کہ وہاں پر ہر دیوار کو پر لکھا ہوتا ہے کہ اس بابا سے علاج کروانے تو یہ کریں آپ کو پتلا ہونے تو یہ کریں آپ کو موٹا ہونے تو یہ کریں اس نمبر پہ رابطہ کریں ہر دیوار کو پر لکھا ہوتا اور دیوار دنی کی تکھا ہوتی ہے اور ہر پرپا میں جاتا ہے کہ یہ However یہ ڈی ا گھگا ہونے تو یہاں پر کسی کے فریاد پہ جانا ہے تو یہاں پہ کیمرے کیمرہ ارد یادم ہے اور مشروبہ ہو Pennsylvania کہ وہ یہ چوری کا جاتا ہے تو وہ آپ کو اسانی سے دھونہ دیگے دیکھ گا سکتے ہیں تو آپ پر کامیرہ کے ہونے توجہ رنڈالیں گے تو یہ صحیح ہوتا ہے پاکستان کے اندر کیا آپ کا موبائل شن جاتا ہے اور آپ لڑے آتے ہیں اور آپ کو کوئی لیتنے والا نہیں ہے پاکستان کے اندر